نظریبت کیا ہے اور نظریبت کسے کہتے ہیں کیا نظریبت کیا واقعی لگتی ہیں یا افوا ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں اسلام کے ابتدائی دور میں دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے عرب کے ان لوگوں کے خدمت لینے کا ارادہ کیا جو نظر لگانے میں شہرت رکھتے تھے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ جس چیز کو نقصان پہنچانے کا ارادہ سے دیکھتے ہیں ان کے دیکھتے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور ان بدلیتوں کے تمام حربیں ناکام ہوئے ان کی شر انگیزی کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا سورة القلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تبر و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِغُونَكَ بِأَبْصَوَارِهِمْ لَمَّا سَنْيَعُوا الزِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں اس آیت میں نظر بد میں نقصان کی تاثیر ہونے کا اشارہ ہے جو کسی دوسرے انسان کے جسم جاں پر اثر انداز ہو سکتی ہے آئیے اب حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں کہ نظر بد کیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نظر کا لگ جانا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھورنے سے منع فرمایا نظرین اکرام نظر کا لگنا حق ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تخدیر پر سبقت لے جاتی تو نظر کا لگنا ہے اسی طرح دوسرے حدیثوں میں نظر کے لگنے کی صورت میں تعویز کی اجازت دی گئی ہیں اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ کسی پسندیدہ چیز کو دیکھنے کے وقت بارک اللہ اور ماشاء اللہ کہہ دیا کرو تاکہ نظر بس سے حفاظت رہے مشکا شریف کی ایک حدیث میں ان کلمات کا پڑھنا نظر بس سے حفاظت کے لئے بتلایا گیا ہے اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن ہم ذات الشیاطین وعن يحضرون عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بالر بچوں کو مذکرہ دعا سکاتے تھے تاکہ وہ خود پڑھ کر دم کر لیں اور نابالر یعنی چھوٹے بچوں کے لئے تعویز لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تھے بعد بجرگوں سے اس آیت کا پڑھنا نظر بس سے حفاظت کے لئے منقول ہے وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَيُسْلِغُونَكَ بِأَبْ سُوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الدِّكْرُونَ صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو کار سکتی ہیں تو نظر ہے اور جب تم سے نظر کے علاج کے لئے غسل کرنے کے لئے کہا جائے تو غسل کر لو نظر بط کے برے اثرات ہوتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بط سے بچاؤ کے لئے جھار پوک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا رخ قصف الحمد والنملت والعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کے لئے جھار پوک کی اجازت دی ایک نظر بد دو بچو وغیرہ کارنے پر تین پھوڑے پھنسی کے لئے اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھی ارشاد فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے ناظرین اب میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جسے آپ کو یاد کرنا ضروری ہے اور بچوں پر صبح شام دم کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی اولاد نظر بس سے محفوظ رہے گی آئیے وہ حدیث سمات فرمائیں مسلط احمد میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک بچے کے رونی کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا تمہارے اس بچے کو کیا ہوا کہ یہ رو رہا ہے تم لوگوں نے اس بچے پر نظر بس سے حفاظت کا دم کیوں نہیں کیا نظر بس سے بچنے کے لیے اپنے بچوں پر صبح شام یہ مسلط کلمات پڑھ کر دم کریں اُعِيدُكَ بِقَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّاتِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّاتِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ الْآَامَّةِ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلماتِ تاما کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریری بلا کے در سے اور نظرِ بد کی شر سے ناظرین اے کرام آپ اس دعا کو یاد کریں اور اگر آپ کے بچے بہت زیادہ رو رہے ہو تو آپ ان کلماتِ مسمنونہ کو پڑھ کر دم کریں انشاءاللہ تعالی بچے کا رونا بند ہو جائے گا اور نظرِ بس سے بھی حفاظت ہو جائے گا